بسم اللہ الرحمن الرحیم فروض شاہ تغلق سلطان غیاس الدین کے چھوٹے بائیس سے پسلار رجب کا بیٹھا تھا جو ایک نو مسلم راجپوت خاتون بی بی نائلہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا فروض شاہ جب پیدا ہوا تو دپال پور میں بڑی خوشیاں منائی گئی غیاس الدین تغلق نے بائی کے گھر بیٹھا پیدا ہونے کی خوشی میں بے اندازہ انہام و اکرام تقسیم کیا لیکن ابھی فروض شاہ تغلق ساتھ ہی برس کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا بائی کی موت کے بعد غیاس الدین تغلق نے باوج کی ہر ممکن دلداری کی اور فروض شاہ تغلق کو اپنی اولاد کی طرح پالا غیاس الدین تغلق کو اپنے اس بتیجے سے اس قدر محبت دی کہ کبھی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجل نہیں ہونی دیا یہاں تک کہ جب غیاس الدین تغلق بادشاہ بن گیا تو جنگی مارکوں میں بھی فروض شاہ تغلق کو برابر اپنے ساتھ رکھتا حکومت کے اختیارات سنبھالنے کے فوراں ہی بعد فروض شاہ تغلق نے ان مغلو کی سرکوبی کیلئے فوج کو ترتیب دیا جنہوں نے ابھی تک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا چنانچہ فروض شاہ پوری طاقت کی ساتھ ان پر حملہ آور ہوا مغلو نے شروع میں تو مقابلہ کیا لیکن چند ہی گھنٹوں کے بعد ان کے پاؤ اکڑ گئے اور ایسے باغے کے بے اندازہ سامان میدان جنگ میں چھوڑ گئے اس کے بعد فروض شاہ نے تھٹھا کے باغیوں کے جانب متوجہ ہو کر اس بغاوت کو فرد کیا جو مغلو کی ساتھ مل کر انہوں نے برپا کر رکھی تھی ان دو اہم مارکوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ دہلی کی جانب رفانہ ہو گیا سلطان محمد تغلق جتنا کے جنگ اور خونریزی کا شوقین تھا اتنی ہی فروض شاہ کو قتب و خون سے نفرت تھی چنانچہ دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد جدید فتحات کی طرف متوجہ ہونا تو در کنار اس نے سلطنت اسلامیہ کے ان علاقوں کے واپس لینے کے لیے بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی جن کو باغیوں نے دبا لیا تھا فروض شاہ کہا کرتا تھا کہ حکومت کو وسط دینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو حکومت قبضے میں ہو اس کا انتظام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے فروض شاہ ساری عمر اسی اصول پر عامل رہا اس کی تمام تر کوشش یہی رہی کہ اس کی رعایہ خوشحال رہے اور ملک میں جنگ اور خونریزی نہ ہو لیکن پھر بھی اس سے متعدد لڑائیوں میں مجبوراً حصہ لے نہ پڑا تخت نشینے کے ابتدائی تین سال میں تو فروض شاہ نے اپنی جدوجہد کو صرف سلطنت کے اندروں نے انتظام تک محدود رکھا لیکن تین سال کے بعد ست سو چوون ہجری بمطابق تیرہ سو ترپن ایزوی میں اسے مجبوراً اس نے بنگال پر حملہ کرنا پڑا کیونکہ بنگال کے باغی علیاس نے سارے بنگال میں ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا اس نے شمس الدین کا لقب اختیار کرنے کے بعد خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا اور بنا رس تک قابض ہو گیا تھا بادشاہ نے سوچا کہ اگر اس فتنے کو روکا نہ گیا تو یہ آگے بڑھ کر سارے حکومت کو درہم وہ برہم کر سکتا ہے لہٰذا فروض شاہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر شمس الدین پر حملہ آور ہوا انہوں نے دیکھا کہ شمس الدین اس جزیرے سے باہر ہی نہیں آتا تو بادشاہ جنگی چال چلتے ہوئے اس طرح اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا کر لے گیا جیسے وہ نکام و نامراد واپس جا رہا ہے شمس الدین دھوگے میں آ گیا اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطانی لشکر بھاگا جا رہا ہے جزیرے سے نکل کر سلطانی لشکر کا تاقب کیا سلطانی لشکر فوراں پلٹ پڑا اور ذرا سی دیر میں شمس الدین کی فوج کو کاٹ کر رکھ دیا بادشاہ کو فتح ہوئی اور شمس الدین جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا بادشاہ نے کلنے کا محاصرہ شروع کیا تو ہزاروں عورتیں اور بچے آہ وہ فغا اور فریال کرتے ہوئے موت کے خوف سے کھوٹوں پر آ گئے بادشاہ کو ان پر رہم آ گیا اور حکم دیا کہ اس طرح قلعے کو فتح کیا جائے کہ کسی بے گناہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس موقع پر جب بادشاہ کے سامنے بنگالی سپاہیوں کے سروں کے انبار پیش کیے گئے تو بادشاہ ان کو دے کر رو دیا اور کہا کہ یہ سب بیچارے بے قصور تھے میز پیٹ اور اہل وہ آیال کو پرورش کی جرم میں مارے گئے اس کے علاوہ بادشاہ کو نئے نئے شہر بنانے کا شوق تھا بنگال کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے دہلی سے کچھ فاصلے پر حسار فیروزہ کے نام سے ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی اور عمراء کو حکم دیا کہ وہ بھی اس جدید شہر میں اپنے مکانات تعمیر کرائے اسی طرح بادشاہ نے فتح آباد کے نام سے بھی ایک شہر تعمیر کیا پھر بادشاہ نے جمنا کے کنارے دہلی سے پانچ میل کے فاصلے پر فیروز آباد کے نام سے اس شہر کا نام سلطان محمد تغلق جونہ خان کے نام پر جونہ پور رکھا گیا جو کسرت استعمال سے جونہ پور بن گیا فیروز شاہ تغلق کی حکومت کا بیشتر زمانہ تو بڑے امن اور سکون کے ساتھ گزر گیا لیکن حکومت کے آخری دور میں اس بادشاہ کو ترہ ترہ کی پریشانیوں اور صدموں کا سامنا کرنا پڑا جب فیروز شاہ تخت نشین ہوا تو اس وقت وہ کوئی پچاس برس کا تھا تخت نشین ہونے کے بعد فیروز شاہ نے تھٹا سے دہلی جانے کا قصد کیا اور دپال پور کے راستے سے ہوتا ہوا دہلی روانہ ہوا اس سفر میں راستے میں آنے والے علاقوں کے حاکم اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطاعت کا اظہار کرتے جاتے دہلی کے نواح میں پہنچا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے اسی مناسبت سے فتح خان رکھا دہلی پہنچ کر بادشاہ شیخ الاسلام قدب الدین سے ملاقات کرنے گیا جنہوں نے بادشاہ کو یہ نسائح کیا کہ سننا ہے کہ تم شراب پینے کا شوق رکھتے ہو اور جب بادشاہ حکمران اور آئیمہ شراب نوشی میں مجغول ہو تو حاجت مندو کی سنوائی میں خلر پڑتا ہے اور حکمرانوں کا عوام کے حال سے غافل رہنا مناسب نہیں جس پر بادشاہ نے کہا کہ میں شراب پینے سے توبہ کرتا ہوں دوسری نصیحت انہوں نے یہ کی کہ سنا ہے کہ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق ہے اور بے جا شکار سے خلق کو حیرانی ہوتی ہے اور جاندار کو بے فائدہ بے جان کرنا اچھا نہیں شکار بقدر ضرورت کرنا مناسب ہے بغیر ضرورت شکار کرنا مسلحت نہیں اور شریع طور پر بھی منع ہے سلطان نے شیخ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میں اس عادت کو چھوڑ دوں جس پر شیخ نے کہا کہ تم ہماری دعا کے منکر معلوم ہوتے ہو تم یہ نہیں کہتے کہ میں نے شکار سے توبہ کی فیرو شاہ ایک امیاب حکمران کی طرح حکومت کرتا رہا اس کے دور حکومت میں عوام کی ساری خواہشات پوری ہو گئی ملک میں چاروں طرف خوشحالی تھی جو کہ محمد شاہ تغلق کے دور میں ختم ہو چکی تھی فیرو شاہ ایک عالم وہ فاظل انسان تھا عادل اس کے کردار کی نمائیہ خوبی تھی اس کی عوام اور اس کی افواج اس سے برابر خوش تھے فیرو شاہ نے چالیس سال کے قریب حکمرانی کی اور وقت وفات وہ نوے برس کا تھا فیرو شاہ کے انصاف کے حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہتے ہیں کہ سلطان فیرو شاہ تغلق ایک مرتبہ باغ میں ٹہل رہا تاکہ اچانک سامنے سے ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور بادشاہ سے ٹکرا گیا محمد شاہ تغلق کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکے کو چڑی سے پیٹ ڈالا لڑکا روتا ہوا عدالت میں پہنچا اور اس کے استغاثے پر قاضی القضاء نے بادشاہ کو عدالت میں بلوائے سلطان فیرو شاہ تغلق انصاف پسند حکمران تھا لہٰذا ایک ملزم کی طرح عدالت میں پیش ہوا اپنا جرم تسلیم کیا اور کہا کہ لڑکے نے مجھے نہیں دیکھا تھا اور مجھ سے واقعی زیادتی ہوئی ہے قاضی القضاء نے بادشاہ کو ایک دن کی محلت دی کہ کل تک اس لڑکے کو رازی کر لو ورنہ کساس کیلئے تیار ہو جاؤ بادشاہ نے لڑکے کو بہت ضرو مال دینا چاہا مگر وہ کسی طرح رضا مند نہ ہوا دوسرے دن بادشاہ قاضی القضاء کے دربار میں حاضر ہوا اور قاضی کے حکم سے لڑکے نے اسی چڑی سے جس سے اسے پیٹا گیا تھا بادشاہ کے جسم پر اکیس بیر مارے سزا کے بعد بادشاہ نے دو رکت نماز شکرانہ ادا کی کہ خدا نے اسے انصاف پر قائم رکھا اور دنیا میں اس سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل گئی سلطان فیروشاہ تخلق کے بعد خاندان تخلق کا زوال شروع ہوا اور تیرہ سو اٹانوی عیسوی میں امیر تیمور نے رہی صحیح طاقت کا بھی خاتمہ کر دیا جی دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا عبدالباسد کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان عبدالباسد کو اجازت دیجئے عبدالباسد کو اجازت دیجئے